اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ ذرا اس ٹائگر کو دیکھئے یہ وائٹ ٹائگر ٹائگر کی ایک زیالی نسل ہے جو برے صغیر پاکو ہن میں پائی جاتی ہے اگرچہ وائٹ ٹائگر کی رینج تاریخی اطوار سے بہت بڑی ہے لیکن یہ جانور حیرت انگیز طور پر کم ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی رنگت کا انحصار ایک عیب دار متواتر جین پر ہوتا ہے جو ان کے والدین سے چلتا ہے پچھلی دو صدیوں میں وائٹ ٹائگر غیر معمولی پالتو جانوروں کی تجارت کے لیے ٹرافک کے شکار یا گرفتاری کے سبب جنگل میں اس سے بھی غیر معمولی ہو گیا ہے پچھلے پچاس سالوں سے ان منحریف شکاریوں کا کوئی ریکارڈ نہیں دیکھا گیا تھا آج بھی وائٹ ٹائگر اب بھی دنیا بر کے مٹھی بر چڑیا گھروں اور جانور کے محفوظ ٹھکانوں میں پایا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے یہ بڑے اور خوبصورت ساحل اکثر اسٹار کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں بنگال ٹائگر کے ساتھ ساتھ وائٹ ٹائگر سائیبیرین ٹائگر کے بعد دنیای ٹائگر کی دوسری سب سے بڑی ذات سمجھی جاتی ہے وائٹ ٹائگر ایک بڑا اور خوبصورت طاقت بڑ جانور ہے جس کا وزن تقریباً تین سو کلو گرام تک ہے اور لمبائی تین میٹر سے بھی زیادہ تک پہنچتی ہے جانوروں کی دوسری اقسام میں پائی جانے والی سفید تغجرات ان میں بھی پائی جاتی ہیں اور عام طور پر دوسری اقسام کی طرح وائٹ ٹائگر میں کالی یا گہری بورے رنگ کی پٹیاں موجود ہوتی ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ امودی طور پر چلتی ہیں جس کا نمونہ ٹائگر نو اور فرد دونوں کے لئے منفرد ہے خال کے رنگ میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ وائٹ ٹائگر کے والدین کے ذریعے لیے جانے والے جین کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں عام بنگال ٹائگر یا دیگر ٹائگر سے مختلف ہوتی ہیں وائٹ ٹائگر ایک بار پورے ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں پائی جاتا تھا لیکن ان کی رینج میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہوئی ہے خاص طور پر پچھلے سو سالوں میں آج بنگال ٹائگر اپنے قدرتی رہائش پذیر ہندوستان، نیپال، بھٹان اور بنگلہ دیش میں پائی جاتا ہے اور اگرچہ عبادی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے لیکن دنیا میں ٹائگر کی متعدد ذات موجود ہیں وائٹ ٹائگر کی دوسری اقسام کی طرح یہ بھی تنہا جانور ہے یہ زیادہ تر رات کے وقت شکار کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں زیادہ کامیابی سے شکار کرنے میں بھی مدد ملتی ہے وائٹ ٹائگر کی حیرت انگیز سماعت اور بینائی ہوتی ہے جو اندھیرے میں جنگل میں شکار کرتے وقت ان کے چوری کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کرتا ہے ناظرین انسانوں کے ساتھ وائٹ ٹائگر کا رشتہ کیا ہے وہ یہ کہ چونکہ انہیں پہلی بار قید میں لائے گیا تھا لہذا وائٹ ٹائگر کو ایک ایسے کاروبار میں انسان نے مداخلت کی ہے جو اخلاقے طور پر قابل اعتراض ہے اور خالصتاً منافع پر مبنی ہے اس کے بعد سے خیال کیا جاتا ہے یہ پہلے ہی نیاب جاندر مکمل طور پر غائب ہو گیا ہے کیونکہ انیس سو کی دہائی کے وقت سے پہلے ہی وائٹ ٹائگر کی کوئی تصدیق شدہ اطلاعات نہیں ہے اگرچہ یہ صرف دو جینوں کا سوال ہے جو افراد کے ساتھ ملاب کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے ان کا شکار کیا ہے اور ان کے قدرت مسکن کو زیادہ سے زیادہ قبضہ میں لے لیا ہے ناظرین لہور کی چڑیا گر میں اتوار کو سفیڈ ٹائگر کے بچے کی بیدائش ہوئی ہے جس کے بعد لہور زو میں سفیڈ ٹائگر کی تعداد چھے ہو گئی لہور چڑیا گر انتظامیاں کا کہنا ہے کہ سفیڈ ٹائگر کے بچے کو اس کی ماں کی جانب سے حملے کے بعد غیر رواتی طریقے سے فیڈ کروایا جا رہا ہے ڈیو 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 ایف کے مطابق دنیا بر میں سفیڈ ٹائگر کی تعداد تین ہزار دو سو رہ گئی ہے اب جنگلوں میں ان کے وجود سے متعلق کچھ علم نہیں اس سے قبل چار فروری کو لہور زو میں سفیڈ ٹائگر کے دو بچے مر گئے تھے دائریہ میں مبتلا تھے دونوں بچے پیٹ کی خرابی کے باعث شدید اسحال اور خون کی الٹیاں کر رہے تھے انہیں مختلف عدویات دی گئیں تاہم وہ جانب پر نہ ہو سکے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر لہور زو کے ایک منتظم کا کہنا تھا کہ ان دونوں بچوں نے مرنے سے دو روز قبل کھانا پینا چھوڑ دیا تھا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سفیڈ ٹائگر کے مطالق جو کہ بہتی معلوماتی ویڈیو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ